ہلو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میں ہوں درحان اکرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سے خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایف آئی اے کے سلیبس کو جو ہے وہ روز ایک یا دو ٹاپکس کو ہم کور کر رہے ہیں اور آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لایا ہوں وہ پاکستان سٹیڈیس سے ہے ڈیزرٹس ان پاکستان ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو پریسائزلی پڑھیں گے اور جو بھی اس میں امپورٹنٹ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے جو چلتے ہیں بغیر دیر کی اپنے ٹاپک کی طرف اور اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایف آئی اے افیشل سلیبس پاکستان سٹیڈیس سے ہم نے کل ڈیمز ان پاکستان ان فورسٹ ان پاکستان کو کور کیا تھا اگر کسی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر یہ ویڈیو کل کی ڈیٹ کے اندر دیکھ لے تو چلتے ہیں آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے اس کی طرف جو ہے ڈیزرٹس ان پاکستان ٹھیک ہے ڈیزرٹس ان پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیزرٹ وہ ایریا ہوتا ہے جو میں نے جرنل نالج ورڈ ڈیزرٹس میں بھی کور کیا تھا کہ وہ ایریا ڈیزرٹ کہلاتا ہے جہاں پر جو ہے ڈی فورسٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے عبادی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یعنی کھلا ایک طویل جو ہے وہ میدان ہوتا ہے تو پریسائزلی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ڈیزرٹس ان پاکستان یہ یاد رکھ لیجئے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پاکستان میں جو سب سے مشہور ڈیزرٹس ہیں وہ پانچ ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہیں چلتے ہیں اپنے ان کے نام کی طرف ٹھیک ہے یہ ہے ایک ٹیبل میں نے بنایا ہوا ہے ڈیزرٹ نیم لوکیشن آف دی ڈیزرٹ ایریا آف دی ڈیزرٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہی چیزیں آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں اب تھرڈ ڈیزرٹ جو ہے وہ کیا ہے لارجس پاکستان ہے سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے پاکستان کا لوکیشن اس کی کیا ہے لوکیٹڈ ان سندھ پروونس کی کیا ہے سندھ پروونس کے اندر یہ پایا جاتا ہے اسپینس این ایریا آف ون سیونٹی فائیب تھاؤزنڈ سکوائر کلومیٹر جو اس کا ایریا ہے وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار سکوائر کلومیٹر کے ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چند ایک اس کے سیلینٹ فیچرز یہ تھرڈ لارجسٹ ڈیزرٹ ہے ایشیا کے اندر کیکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نائنٹ لارجسٹ ڈیزرٹ ہے ان دا ورڈ یعنی سب سے بڑا ڈیزرٹ جو ہے ایشیا کے اندر پیسرے نمبر پر آتا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے یہ نوے نمبر پر سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے جو ہماری لینڈ ہے یہ اس پر پھیلا ہوا ہے جو سندھ کا علاقہ ہے جو راجستان سے جا کر ملتا ہے یعنی انڈیا میں راجستان کے پروبنس کے اندر اور پاکستان میں سندھ پروبنس کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی حوالے سے اب ایک اور فیکٹ یاد کر لیجئے کہ ایٹی فائی پرسنٹ آف تھرڈ ڈیزرٹ is in انڈیا and the remaining 15 پرسنٹ in پاکستان یعنی 85 پرسنٹ جو ہے یہ انڈیا کے اندر موجود ہے اور 15 پرسنٹ حصہ اس کا پاکستان کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹارٹنگ پروم تھر پارکر ڈسٹرک انسین یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتائیں کہ جو تھرڈ ڈیزرٹ ہے یہ کس ڈسٹرک سے اندر میں شروع ہوتا ہے تو یہ تھر پارکر ڈسٹرک سے وہاں سے شروع ہوتا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا اس کا نام بہت زیادہ اچھا تھرڈ ڈیزرٹ is also considered as friendly ڈیزرٹ یہ بھی پوچھا جاتا ہے اندر کے تھرڈ ڈیزرٹ کا جو ہے الٹرنیٹ نیم یا اس کا نک نیم کیا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ friendly ڈیزرٹ بھی کھیلاتا ہے اچھا سیکنڈ نمبر کے طرف چلتے ہیں جو ہمارا دوسرا نمبر ڈیزرٹ ہے تھل ڈیزرٹ جس کو بولتے ہیں ایک ہے تھر اور ایک ہے تھل تھل ڈیزرٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر واقع ہے ٹھیک ہے یہ دس ہزار کلومیٹر اسکوائر کے اندر پھیلا ہوا ہے تھل ڈیزرٹ کہاں پر ہے located in Punjab اس کو یاد رکھے گا اور اس کا جو area ہے وہ دس ہزار سکوائر کلومیٹر ہے ٹھیک ہے یہ جو دسٹرکس ہیں اس کے اندر جو ہے یہ تھل کا جو ڈیزرٹ ہے یہ پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو تیسرا بڑا ڈیزرٹ ہمارے ہاں پاکستان میں ہے خاران ڈیزرٹ خاران ڈیزرٹ جو ہے وہ خاران ڈیسٹک ہے خاران آپ کو پتہ ہے کہ خاران ایک ڈیسٹک ہے بلوچستان کا یہ وہاں پر یہ ڈیزرٹ پایا جاتا ہے اس کی جو area ہے وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ سکوائر کلومیٹر ہے اس کو یاد رکھیجے گا پھر چوتھے نمبر پر ہمارا جو سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ ڈیزرٹ آتا ہے وہ ہے چولستان ڈیزرٹ یہ ساؤس پنجاب کے اندر موجود ہے اچھس ہزار آٹھ سو اسکوائر کلومیٹر اس کا رکبہ ہے ٹھیک ہے چولستان کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کے لیے کچھ بنایا ہے ڈیفنیشن اس کی چول مینز سینڈ ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے جو ڈیزرٹ ہوتا ہے وہ سینڈ یعنی ریت سے بنا ہوتا ہے ہے اس میں ریت مشتمل ہوتی ہے چول چول نیز سینڈز اینڈ استان میraz اپرشن شفکس معنی لینڈ آف یعنی چولستان لینڈ آف سینڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں چولستان کو اگر جو ہم不用انے گے لینڈ آف سینڈز کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے چول کی آپ سے میرہ چول کیا ہے چولستان کے اندر اس کو سینڈز کہتے ہیں اور استان متلب یہ پرشن ورڈ ہے جس کو لینڈ آف کی قارڈ سکتا ہے جیسے کی آپ کو پتہ ہے پاکستان بھی ایک پرشن ورڈ ہے پاکستان تو اس کے وہ جو ایک پرشن ورڈ ہے تو پاکستان بھی پرشن کی ورڈ کیا پاکستان اگر اس میں لگا دیں گے تو یہ لینڈ بن جائے گا پاکستان مینز لینڈ آف پیور پیپل یعنی فالس لوگوں کا ملک کے لاتے ہیں اور لازٹ ہمارا جو ہے آم جو ڈیزرٹ ہے پاکستان میں سب سے مشہور وہ دیکھیں ڈیزرٹ ہوتے ہیں ہمیشہ دو قسم کے ایک ہوتا ہے ڈیزرٹ ہوتے ہیں ہمارے وارم ڈیزرٹ یعنی جس کو ہٹ ڈیزرٹ بولتے ہیں ڈیزرٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ڈیزرٹ کے اندر جو ٹیمپریچر ہے اس ایریا کا وہ بہت نو رہتا ہے یعنی وہاں پر تھنڈ زیادہ پڑتی ہے برفباری ہوتی ہے اب کیونکہ وہ ایک علاقہ جو ہے وہ ضرور نہیں ہم ہمارے مائن میں جب ایک کام انسان کے اندر ڈیزرٹ کا ایک میننگ آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے گرم علاقہ تو ڈیزرٹ ہمیشہ دو قسم کیا ہوتے ہیں ڈیزرٹ اینڈ ہوتے ہیں ڈیزرٹ اینڈ ہوت ڈیزرٹ تو کٹپانہ ڈیزرٹ جو اسکردو کے اندر ہے یہ اس کو ہم ڈیزرٹ بھی بولتے ہیں اور اس کا نک نیم جو ہے آپ کہہ دے کٹپانہ ہے ٹھیک ہے ڈیسٹک اسکردو کے اندر موجود ہے اس کے حوالے سے چند ایک انفرمیشن لے لیجے دہ کول ڈیزرٹ آلسو نون ایس کٹپانہ ڈیزرٹ دہ ڈیزرٹ کنٹینس لارج سینڈ ڈیونز دیٹ آر سمٹائمز کورڈ بیٹ سنو ڈیوری ونٹر یہ دیکھیں جو سینڈز کے ڈیونز ہیں مطلب سینڈز کے جو موٹے موٹے ٹیلے ہیں وہ سمٹائمز جو ہیں برف سے ڈھک لیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے چلتے ہیں ہم اپنے جو آپ کو ویٹ ہوتا ہے جو یہاں سے پوچھے جا سکتے ہیں ڈیزرٹ پاکستان کے حوالے سے وہ چند ایک یہ ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پانچ سات آٹھ یا دس پاکستان کے اندر پانچ جو ہیں وہ سب سے مشہور ڈیزرٹ واقع ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں تو تھرڈ ڈیزرٹ ہم نے آپ کو بتایا یہ کہلاتا ہے فرنڈلی ڈیزرٹ ٹھیک ہے دوستانہ ڈیزرٹ بھی کہلاتا ہے تو مورکستن جو ہمارے پاس ہے نیم آف دی لارجسٹ ڈیزرٹ آف پاکستان تو سب سے بڑا ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے وہ ہے تھر تھرڈ ڈیزرٹ جو ایک لاکھ پچھتہ ہزار سکوائر کلومیٹر پر محیط ہے چھولستان ڈیزرٹ is also called friendly ڈیزرٹ فرٹائل ڈیزرٹ روہی ڈیزرٹ یا سینڈی ڈیزرٹ چھولستان ڈیزرٹ is also called روہی ڈیزرٹ ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید کرتا ہوں آپ کو اس ٹاپک سے بہت فائدہ ہوا ہوگا اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس میں بیل آئیکن گھنٹی بجا دیجئے جیسا کہ ہمیں روز ڈیلی بیسس پر ہم اپنے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کرتے ہیں تو آپ کا اس کو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کریں اور آپ ٹائم بھی ہمارے لیکچر کو سن کر جو ہے اپنی تیاری کو چار چاند لگا لیجئے تو انشاءاللہ کل ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ